اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں فروٹ کشٹڈ کی ریسیپی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے دم کریمی کریمی اور دس منٹ میں بن کر یہ تیار ہو جاتی ہے تو چلی اس کو بنانا شٹار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کڑائی چڑھا دی ہے اس میں دو چمچ مالی ڈال دیں گے تاکہ اس کے نیچے ہمارا دودھ نہ لگے اور اب میں اس میں اٹ کر دیں گے دو کپ دودھ فل کریم اور اس کو اچھے سے وائل آنے تک پکائیں گے ادھر ہم نے تھوڑا سا دودھ دلک سے لے لیا ہے یہ ٹھنڈا دودھ ہے اور اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے دو چمچ دو بڑے چمچ ہم اس میں اٹ کر دیں گے کشٹڈ پورڈر بنیلا فلیبر کا یہ کشٹڈ پورڈر ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس باقی نہ رہے اب ہم اس کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اور ادھر ہم دودھ کو چلا دیں گے اور اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے چھے بڑے چمچ ہم نے اس میں چینی اٹ کی ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے دودھ میں دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں کشٹڈ کا گول بنا کے ہم نے رکھا تھا اس کو ہم اٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے اور آرام سے چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں اس کو لگتار چلاتے رہیں گے اس طرح سے کشٹڈ ڈالتے ہوئے اور اب ہم اس کو چلاتے ہوئے تین سے چار منٹ کے لئے بکا لیں گے یہ تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور کشٹڈ کو پکتے ہوئے اور لگ بک کشٹڈ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے بس اس پوائنٹ پہ ہمیں اس کو بند کر دیں گے اسے ڈھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ادھر دیکھیں کشٹڈ ہمارا ڈھنڈا ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا گاڑا بھی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ فروٹ یہ فروٹ میں نے کاٹ کر رکھے تھے یہ یہاں پر میں نے آدھا سیپ لیا تھا اس کو کاٹ لیا ہے اس طرح چھوٹا چھوٹا اور انگور کے دو تکڑے کر لیا ہے اس طرح سے ایک کیلے کو میں نے کاٹ لیا ہے اور تھوڑے سے میں نے انار کے دانے لیا ہے اب ہم اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے سارے فروٹ کو اور اس میں سے ہم تھوڑے سے انگور اور تھوڑے سے انار اس میں سے ہم روک لیں گے گانشن کے لیے اس کو چیزے مکس کر دیں گے اس طرح سے اور ادھا میں نے کنٹینر لے لیا ہے اس میں اب ہم اس کو ایٹ کر دیں گے سارے کشٹڈ ہم نے اس کو یہ ڈال دیا ہے اس کو اس طرح سے برابر کر دیں گے چمس سے اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے فریز میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ خوب تھنڈا ہو جائے تھنڈا تھنڈا کھانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے کشٹڈا ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے دو گھنٹے ہو گئے اس میں اوپر سے کچھ فروٹ گارنشن کر لیں گے سارے سے انگور اور انگور ڈال دیں گے اور ہم کچھ انار اس میں ڈال دیں گے اپر سے بہت ہی مزیدار سا یہ فروٹ کشٹڈ ہمارا تھنڈا تھنڈا بن کر تیار ہے تو اب ہم اس کو سب کر لیں گے اس طرح سے پیالی میں بہت ہی مزیدار سا ہمارا فروٹ کشٹڈ بن کر تیار ہوئے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈو ہے مجھے کومنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے ہو اس کو لائک کیجئے گا شارع کیجئے گا اپنے دوست و فیملی میں شارع کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیفت ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ